مسجد کا مینار اور گمبت بنانا کیا ضروری ہے؟ مسجد کے میناروں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا مینار اور گمبت بنانا ضروری ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی سے دیکھیں ہمیں تو نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں مینار یا گمبت ہوا کرتے تھے سادہ سی مسجد تھی جیسے کمرہ ہوتا ہے اسی طرح مسجد نبی تھی تو مینار کا جو دستور چلا ہے یہ جہاں تک میری معلومات ہیں بنو میعہ کے دور میں مسجدوں میں مینار بننا شروع ہوئے پھر وہ چیز پھیلتے پھیلتے سارے مسلمانوں میں پھیل گئی تو فی نفسی ہی تو مینار بنانا نہ بنانا اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب ایک چیز مسلمانوں میں پھیل گئی اور مسلمانوں کا کلچر بن گئی اور ان کا ایک طرح سے مسجد کا شعار بن گئی تو اس کے نجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کا قوال ہے جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہے تو مسلمانوں میں ایک چیز کا کلچر ہے کہ مسجد میں ایک مینار ہوگا جس سے مسجد کی ایک لک آتا ہے عمارت کے اندر تو وہ اگر لوگ اسی کو فالو کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں کوئی مسجد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مستحسن چیز ہے اچھی چیز ہے کیونکہ نہ اس کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل اور جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اہل اسلام ایک چیز میں متفق ہو گئے اور ایک کلچر بن چکا ہے اور وہ کلچر نجائز بھی نہیں ہے تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد کا مینار یا ممبر بنانا واجب تو نہیں ہے کوئی نئی بناتا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے مگر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس پر اتنا پیسہ لگاتے ہیں لوگ میناروں پر کہ پوری مسجد ایک طرف اور مینار کا پیسہ ایک طرف یہ اسراف میں داخل ہے نمود و نمائش میں داخل ہے تو آپ نے مسجد بنانے میں اتنا پیسہ نہیں لگا اور مینار میں اونچی امارت بنانے میں شو بازیوں کے چکر میں آپ لوگوں کے وقف کا مال جو مسجد کے لیے لوگوں نے دیا تھا وہ آپ مینار میں پھوک دیتے ہو جھوک دیتے ہو یہ بالکل غلط ہے ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ صدق جاریہ کے لیے مسجد میں پیسے دے رہے انتظامیہ نے سارا پیسہ مینار میں تھوب دیا اس کا تو اس کا جواب انتظامیہ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید حمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک آدمی نے مسجد کی مد میں تعاون کیا کسی سیٹھ نے پیسے دیئے کہ یہ مسجد میں لگائیں مسجد کی ٹائلیں لگ رہی تھیں فرش وغیرے لگ رہا تھا تو ہمارے جو محتمیم تھے نا انہوں نے کیا کیا بہت خوبصورت مینار بنا کے اس پہ لگا دیئے بہت سارے پیسے وہ مینار پہ لگا دیا تو حضرت مفتی رشید حمد صاحب رحمت اللہ نے سب کے سامنے ان کو بلایا ان کو بڑی تمیز سے محبت کے ساتھ تنبیہ کی فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں تھا کہ ایک آدمی نے مسجد کے لیے پیسہ دیا آپ نے اتنا سارا پیسہ ایک مینار میں آپ نے جھوک دیا تو یہ اب یہ ہے کہ اس کا زمان آپ کے اوپر لازم ہے یہ وقف کا مال ہے تو وقف کے مال میں آپ اس طرح کی خیانت یعنی محتمیم کو تو نہیں پتا تھا کہ میں خیانت کر رہا ہوں ان کی طرح یہی تھی کہ مسجد میں کہیں بھی لگ جائے لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ شرن جائز نہیں سمجھتا میں اس کو کہ مسجد کے لیے پیسے دیئے اور مینار کی تزہین و آرائش میں مینار بنانے میں بھی نہیں اس کو مزین کرنے میں اتنا پیسہ آپ نے لگا دیا تو یہ زمان آپ پر لازم ہے پھر لیکن حضرت نے یہ فرمایا کہ چونکہ اب آپ تو ایفورڈ نہیں کر سکتے وہ محتمیم بچارے مسجد کے جو انتظامیاں کے تھے وہ غریب بھی تھے مدرسے کے بھی تھے اور مسجد کے بھی تو وہ حضرت نے فرمایا اور آپ نے جان کے بھی نہیں کیا تو سب اسازہ کو کا کہ ہم سب مل کے ان کے ساتھ تعابون کریں گے جتنے پیسے انہوں نے لگائیں ہم سب تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو دیں گے تاکہ پھر یہ وہ پیسے مسجد میں لگائیں تو یہ احتیاط ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے کی ہے آج کل اس قسم کی احتیاطیں مارکٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں ہماری مسجد میں کسی نے چندے کا کیا تو بعض لوگوں کا مشورہ ہوا کہ اس سے ہم بہترین سا فانوس لگاتے ہیں مسجد کے اندر نا چندے کے پیسوں سے تو میں نے اس کی مخالفت کی میں نے کہا بھائی میں فانوس کے لیے چندے کا اعلان کروں گا اور جو چندہ آیا ہے وہ بھی شرن فانوس میں لگانا جائز نہیں فانوس کے لیے کوئی اپنے طور پر کوئی صاحب ڈونیشن دیں اور کہیں کہ بھئی یہ پیسوں سے مینار بناو یا ان پیسوں سے فانوس لگاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے تو کوئی صاحب آئے انتظامیہ سے رابطہ کی انہوں نے سپیشل فانوس ہی لگایا تو ایسا تو ٹھیک ہے ظاہر ہے جب خود ایک آدمی اپنی مرضی سے لگا رہے تو ٹھیک ہے نورملی جو مسجد کے لیے چندہ آتا ہے تو اس طرح سے زیب و زینت اور آرائش میں اس چندے کے پیسوں کو اڑانا یہ ایک طرح سے مال میں خیانت ہے